اگر ٹائگر زندہ نہ ہوتا تو ہما خان بھی نہ ہوتی پاکستانی نزاد سابق بھارتی اداکارہ کی درد بھری داستان سلمان خان نے کیسے ہما کو نئی زندگی دی بولی وڈ سپرسٹار سلمان خان اپنے فلموں کے بدولت دبل خان ٹائگر اور بھائی جان جیسے القابات سے مشہور ہیں لیکن انسانیت کی خدمت میں پیش پیش رہنے والے اس سپرسٹار کو غریب اور بے سہارا لوگ فرشتہ کہہ کر ولاتے ہیں سلمان خان کی شہرت کی دوسری وجہ یہی ہے کہ انہوں نے ہزاروں غریبوں کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھی فنکاروں کی بھی بڑھ چڑھ کر مدد کی ہے آج بھی بہت سے سابق فنکار ایسے ہیں جن کے گھر سلمان خان کی ورہ سے چلتے ہیں ان میں سے ایک ہے پاکستانی نزاد بولی وڈ کی سابق اداکارہ ہما خان وہ جہاں بھی جاتی ہے سلمان خان کا شکریہ ادا کرنا نہیں بھولتی ان کے لبوں پر بس یہی بات رہتی ہے کہ اگر ٹائگر زندہ نہ ہوتا تو ہما خان بھی نہ ہوتی ہما خان کون ہے وہ پاکستان سے بھارت کیسے پہنچی بولی وڈ انڈسٹری میں کب قدم رکھا اور پھر ایسا کیا ہوا کہ ہما خان کی زندگی برباد ہو گئی یہ پوری کہانی آپ کو اس ویڈیو میں سنگاتے ہیں بھارتی میڈیا کی ایک ریپورٹ کے مطابق ہما خان کا جنم ساٹھ کی دہائی میں پاکستان میں ہوا تھا پاکستان میں ہی انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا بھی ہما خان کم عمر تھی بچپن میں ہی ان کی سلمان خان کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی بعد ازام عروف ہدایتکار سورج پرزادیا کی ہدایتکاری میں بننے والی سپر ہٹ فلم بہلے پیار کیا میں ہما نے بھی اپنے دوست سلمان خان کے ساتھ کام کیا فلم میں انہوں نے ایک چھوٹا سا کردار نبھایا تھا جس کے بعد ہما نے سلمان خان کی ہی ایک اور فلم ہم ساتھ ساتھ ہے میں بھی کام کیا دونوں فلمیں بلوگ بسٹر رہی لیکن پھر ہما خان کی زندگی میں کچھ ایسا ہوا کہ وہ اچانک بڑے پردے سے غائب ہو گئی اور گمنامی کی زندگی بسر کرنے لگی اس دوران سلمان خان کو لگا کہ اداکارہ امریکہ منتقل ہو گئی ہے کیونکہ انہوں نے جس شخص کے ساتھ شادی کی تھی وہ امریکہ میں مقیم تھے بھارتی میڈیا کی ریپورٹس کے مطابق ہما خان کی اپنے پڑوسی سے ارینج میریج ہوئی تھی اور انہوں نے اپنی اس دواجی زندگی پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے انڈسٹری کو خیر بات کہہ دیا تھا بھارتی میڈیا کے مطابق سابق اداکارہ کی زندگی میں اس وقت بھوچال آیا جب ہما خالم کی بہن ان کی زندگی کا سب سے بڑا کانٹا بن گئی تھی ایک ریپورٹ کے مطابق ہما کے شوہر نے انہیں طلاق دے کر ان کی بہن نعیمہ سے شادی کر لی تھی ہما نے الزام عائد کیا تھا کہ ان کے سابق شوہر اور بہن نے ان کی زندگی کی جمع پوجی بھی چورا لی تھی جس کے باعث وہ برباد ہو کر روٹ پر آ گئی تھی پھر وہ اٹھارہ سال تک کیمرے سے دور رہی گمنامی کے اندھیروں میں کہیں کھو گئی تھی سابق اداکارہ نے تمام تر مشکلات کا سابنا کرنے کے دوران دو مرتبہ انتہائی قدم اٹھانے کی بھی کوشش کی تھی پھر بہت سالوں کے بعد عارف خان نامی اپنے ایک دوست کی جانب سے مناکت کردہ شوہر میں جلوہ گر ہوئی اس دوران ہما خان نے کہا کہ اگر ٹائگر زندہ نہ ہوتا تو ہما خان بھی زندہ نہ ہوتی انہوں نے سٹیج پر ہی روتے ہوئے سلمان خان کا شکریہ ادا کیا پھر ان کے دوست عارف نے مائک لیا اور بتایا کہ آج ہما خان کا گھر سلمان خان کی وجہ سے چلتا ہے بعد ازا اپنے اسی دوست کے ہمراہ ایک انٹرویو کے دوران ہما خان نے بتایا کہ چھ سات سال تک میں بلکل اکیلی ہو گئی تھی تو بہت سے لوگوں نے سلمان خان سے مدد مانگنے کے لیے مشورے دیئے جن میں میری والدہ اور میرا گود لیا ہوا بیٹا بھی شامل تھا لیکن پہلے میں نے جن لوگوں سے مدد مانگی تو میرا دل بہت ٹوٹ چکا تھا سابق اداکارہ نے بتایا کہ پھر ایسا ہوا کہ فلم پریم رتن دھن پائیو کے سیٹ پر گئی تھی وہاں موجود عارف خان نے ہما خان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بتایا سلمان خان نے انہیں ایک لاکھ روپے دیئے اور آگے بھی مدد کرنے کا یقین دلایا بعد ادا سلمان خان نے ہوا خان کا علاج کروایا گھر کا خرچہ بھی دینے لگے سلمان خان کی جانب سے مدد ملنے کے بعد سابق اداکارہ کو لگا کہ انہیں نئی زندگی مل گئی ہے ہوا نے بھی اپنے دوست کی تمام باتوں کی تزدیق کرتے ہوئے بتایا کہ اگر سلمان خان نہ ہوتے تو آج میں روٹ پر ہوتی اس لیے جا نماز پر اللہ کے بعد میں سلمان خان کا نام لے کر انہیں بہت دعا دیتی ہوں کیونکہ وہ میرے لیے ایک فرشتہ ہے